اسلام علیکم پاک گلز میرا نام ہے سلیل مہجر پاک گلز یوزر ریویو سیریز کے قر اپیسوڈ ساتھ آپ کے دونے حاضر ہوں میرے ساتھ حسن صاحب موجود ہے ان کی گاڑی ہے حوال جولین اس سے پہلے ہم حوال کی ایش سکس کا یوزر ریویو آپ کے لئے لکھا ہے میں حوال نے بسیقلی پاکستان کے اندر دونوں گاڑی ہیں جولین اور جو ایش سکس ہیں یہ سی بی یونٹ ایمپورٹ کیے تھے اور اس کے بعد پاکستان میں ڈیوٹیز بڑھ گئی اور اس کے بعد تقریباً آر ڈی لگ گئی اور ابھی ڈسکنٹینو سمجھے ہیں یا آپ لوکل پروڈکشن میں انشاءاللہ سننے میں آرہا ہے کہ اس سال جون میں جانے والے ہیں تو حسن صاحب سب سے پہلے آپ نے سوال ہے میرا کہ جب یہ گاڑی آئی تھی تو لوگوں کو تھوڑا تھا گار چائنیز گاڑیاں آرہی ہیں تو آپ ارلی ایڈپٹوز میں سے تھے آپ نے گاڑی بک رہی تھی اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پاک ویلز پر ابھی ایڈ لگائیں ڈے لائٹ میں پکچرز لیں ایڈ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیو فور نمبر دے کر ایڈ پوسٹ کر دیں کوئی کافر کے لیے اپنا ایڈ فیچر کروائیں اور چالیس لاکھ جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں کیا کا یہ ہے کہ اس کی ایڈفسل لائٹ تھی وہ ایڈی اٹریکٹ نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ پر ایڈ پر ایڈ پر ایڈ پر ایڈ پر دل آیا پھر جب آپ کا ریوی دیکھا ایڈ س کا جب فرسٹ لوگ ریو تھا اس کے بعد بس پر ڈیساډڈ کر لیا تھا کہ یہ ہی لینے بڑا اپکا دل شیفٹ ہوتا رہے ہیں کہ finally ایڈ پر ایڈ پر ایڈ پر نمبر آپ کو ڈیلیبر ہوگی تو یہ فائنل آپ کو پرائس اس کی 62 بڑی جی 60 62 اچھا 60 لاک بسٹ دا 60 لاک بسٹ دا اچھا تو آج کے لحاظ سے دیکھا جو بڑی چی پرائس ہے او زمانے میں شہر لگتوں کہ ایسا تھا لیکن اب دیکھتے ہیں اگلی پرائس کیا نکالتے ہیں وہ بھی پھرزائی سے باتیں بڑھائیں گے اب CKD میں شاید کم ہو سکے اس بھی کوئی سی بیو میں آپ پاس کنٹرول نہیں ہوتا خیر تو اچھا یہ آپ کے پرچیز دی سین تھا اب آپ نے جلالی یہ گاڑی تقریبا 9000 کمیٹر جی جی کیسا رہا بھی تک کا سفار آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا گلتی کر لی میں جو پہلی والی دو تین چویسز وہ لے لیتا کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار نئی گاڑی ہے پاکستان میں ڈیلیشپ ہوگی نہیں کیسا ریسپونس ہوگا تو اب تو 9000 کافی مالیج ہوتی ہے تو آپ نے سرویس وغیرہ بھی کرائی ہو تو کیسا آپ کے ایکسپیرینس پر دی بہت مزا تھا اس کو ڈرائیو کر کے اور لانگ ڈرائیو پہ بھی یوز کی ہے ویدن سٹی بھی یوز کرتا رہتا ہوں چاہی ہے مین کار ہی ہے بیسیکلی میری اب اور الحمدللہ ویری سیٹسفائیڈ اور انجوائے کر رہا ہوں اس کو اور انشاءاللہ اگر اپگریڈ بھی کی تو اسی کے اندر کچھ نہ کچھ اپگریڈ کروں گا جب یہ سیگیڈیز لانچ کریں گے اچھا أچھا اچھا اچھا اچھاodج aچھا اچھا اچھا جو شائیا میں سے جو چائس تھی وہ کسی کیگئے cupboard اچھا وہ دونوں کے اندر مشیلعت چیز ہیں تو ساری فٹ تھی چھو جو ہے وہ تھوڑی باڑی گاڑی تھی جبکہ einenجم حرات جنگ جنگ voiP لیکن اس میں جو کوئر وہ تین کوئی ہوتا تھے وہ تینے زیادہ تھے کہ فر تین نہیں ہے کہ اچھلہ کر بچے ہوں تو اس کی وجہ سے اس پہ تھا کہ اگر وہ لانچ کرتے تو شاید میں وہ سب سے پہلے لیتا ہے لیکن کیونکہ وہ لانچ نہیں کی تو پھر اس دوران میں نے کہا کہ یہ والی جولین جو ہے وہ زیادہ پہلتا ہے ایسے جولین کی اگر چیدہ چیدہ آپشن کی بات کریں تو کیا کیا آپشن ہیں جو کہ اگر آپ کو میں کہوں جی آپ مارکٹ کریں اس گاڑی کو تو کیا اس کے یونیک پوائنٹس کے ہیں جو دوسرے سے اس کو دفرنٹ بناتے ہیں سب سے پہلے لیتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کے سامنے سے گوزر جائے گاڑی بریک ماری گی پیچھے والی کو پہلے گا اس نے اس کے فنکشن ہے کیونکہ مجھے اس کا ریڈار نظر آرہ ہے تو اس میں ایڈوانس ڈائیوانس سسٹم کی کافی فنکشن ہوں گے جی جی وہ اسی طرح ہے آپ کی lane assist lane keep وغیرہ center assist ہیں صحیح ہے اس کی واسے آپ کو motorway کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے صحیح ہے ایک دم جب بریک مارتی ہے تو وہ کافی ہارڈ بریک ہوتی ہے تو وہ پیچھے والی گاڑی آپ کو دیکھنے ہی پڑتی ہے کہ جی کہیں وہ آکے خدا نہ خاصتہ ہیٹ نہ گرے موٹر کوئی کے پر کیونکہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن ویسے اگر آپ کی گاڑی دور ہے تو یہ آتومیٹکلی سپیڈ آیستہ کر لے گی موڈ بھی سپیڈ آیستہ کر لے گی اٹھو ٹرن جس ڈیریکشن میں جانا ہے اگر آپ نہیں بھی دھیان دے رہے تو آٹومیٹکلی ٹرن کرے گی تو اس لیے اس کے فیڈرز بہت زیادہ ہیں پھر اس کے باتھ وائلیس چارجن ہے انڈرویڈ آٹو ہے اور اس طرح جو ہے نا کیا کرتے ہیں اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اس کو کبھی استعمال کر کے دیکھیں وہ مابشپ جلاتے ہیں جی جی مابشپ بیترین قسم کے جلاتے ہیں ویسے بھی کیا کرتے ہیں موڈیلنگ یوز کرتا ہوں اس کے اپنے ڈیوائیز رکیے سے آپ لگا کے اس کے مابشپ کر لیتے ہیں جی 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 کیونک میں ہمیشہ فون سے یوز کرتا ہوں مسلاہ ہوتا ہے کال آئی تو وہ کٹ جاتی ہے ایکسرہ دیوائیز کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کے کنیکٹیوٹی رہتی ہے اور پھر یہ کہ جب آپ اس کے اندر انڈرویڈ آٹو یوز کرتے ہیں تو اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کال بھی آگیا تو آپ بلوٹوٹھ کے سروں بات کر رہے ہیں اور آپ کے مابس آتمیٹکلی چاہ رہے تو آپ کو مسلاہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا انڈرویڈ آٹو جو ہے وہ وائرلیس ہے کے وائر کے ساتھ ہے نہیں یہ وائر کے ساتھ ہے تو وائر لگائی بھی ہے میں نے وہ وائر کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتا ہے انڈرویڈ آٹو بھی ہے اور اپل کار پلی بھی ہے اپل کار پلی بھی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہوگے چیدہ چیدہ فیچرز یہ اس میں blind spot monitor بھی ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ بہترین فیچر ہے وہ اس کا head up display ہے بار بار آپ کو speedometer نہیں دیکھنا پڑتا اچھا میں نے آج جو یاد ہے میں بھول گیا باتا ہے head up displays sonata میں آتے ہیں اور اس میں آتا ہے جی جی اور یہ کافی جسے کہتے ہیں فائدہ بھی اس کا کافی خوبصورت ہے digital ہے جی جی اس کے اندر بھی آپ کے different options ہیں جن کو آپ select کر سکتے ہیں بھی میں نے یہ تھوڑا sporty type سے کیا ہے اس کے اندر اور اور آپ کی اپنی اٹھا ہے اور آپ کی اپنی اٹھا ہے اس میں اٹھا ہے اس میں آپ اس کے میٹر کی شوہر اس میں بسکتے ہیں یہ آپ کے speed دے رہے ہیں روڈسائن ریڈ کر رہا ہے جی جی یہ روڈسائن ریڈ کر رہا ہے یعنی کوئی بھی آپ moroہ پر جا رہے ہیں کہ یہ اٹھا میٹیل روڈسائن ریڈ کر کر اور پھر آپ کو کہے گا کہ جی آپ کی speed اسی حساب سے اٹھجسٹ کر دوں یعنی اگر 40 ہے جو باقی گاڑیوں میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ سیشن کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یعنی Ghanesha نے بہت کم لگتے ہیں لیکن جب لگتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے بلکہ آپ کا ایک ریویو میں نے سنا تھا گرنڈی کے اندر تو اس کے اندر وہ کلیر آواز نہیں آئی تھی جو آج میں نے جب اس کے اندر جو ریوز وغیرہ سنے ہیں تو اس کے اندر آواز کلیر ہے اچھا اس کے اندر airbag چھے ہیں؟ اس کے اندر چھے آئر بیگ چھے ہیں دو سکس فیٹ والے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ادر اور ایک پیچھے اور دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کوئی شو نہیں تھا انکو پیچھے والی جو سپیس ہے وہ بہت ماشاءاللہ اچھی ہے بندے کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کسی تنگ گاڑی میں بیٹھے ہیں اچھا اچھا ہے فیول ایبریج کا دینی گاڑی چینیز گاڑی میں سب سے زیادہ مسئلہ ہی ہوتا ہے ہمیں بتا کہ ایک دو سوال ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جی اس کا جو ہے وہ انجن چھوٹا ہے اور یہ انڈر پاور لگ رہی ہے میں چلا گئے ڈیلر شیپ پہ اور نے کہا جی آ کے ایک سکس ڈرائیو کر لیں ایک سکس ڈرائیو کی تو وہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی تو پھر پتہ نہیں کیوں زین میں تھا کہ جی دونوں کے پاس سیم انجن ہے وہ زیادہ بڑی گاڑی ہے وہ اچھی چل رہی ہے یہ انڈر پاور لگ رہی ہے تو کیا ریزن ہو سے تھی ہے پھر بعد میں مجھے خیال ہے کہ میں ایکانومی موڈ پہ چلا رہا تھا حالانکہ نور موڈ پہ اس کا بہت اچھا رسپونس ہے اور آپ سے پہلے گرینڈ چلا رہا تھے میں گرینڈ چلا رہا تھا اس سے کوئی آپ کوئی فارک لے گا کہ پاور کام ہے نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ یہ زیادہ پچھتا ہے فیول ایوری جو ہے میں زیادہ ہیوہی فوٹیڈ ہوں تو شہر کے اندر تقریباً 9.5 10 کے درمیان دیتی ہے اور آج ہم جب آرہے تھے تو کٹی تھی موٹ پہ 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 کیا دیتی ہے 13.5 13.8 کیسی پید 127 بیٹی کہ میں کب بتانے والی سپید نہ ہے باکر نہ بتانے والی تھی پر چھو کٹنا پڑنا تھا نہیں 127 127 کیسی پید پہ 13.8 جی 13.8 جی 13.8 جی ویڈی گوڈ اور شہر میں بھی دیکھا ہے تو 9.5 10 اور گرنڈی بھی دیتی ہے جی جی اتنے ہی دیتی ہے تو فیول ایری ویڈی ہے تو بہتر اچھا فیول اس میں کیونکہ 1.5 ترمو ہے ہائی اوکٹین ڈالتا ہے کیا نمال بھی دیتی ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا وہ ویسے انہوں نے کوئی ریکمینڈیشن نہیں تھی وہ کہتے ہیں آپ نمال بھی دولوالے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ ہائی اوکٹین ڈالتا ہوں ہائی اوکٹین ڈالتا ہوں اچھا ایسی کی پرفرمنس کیا ہے اب تو گرمی بڑی آگئی ہے ایک دوسرے سنگل زون کلائمیٹ کنٹرول ہے نہیں ڈال زون کلائمیٹ کنٹرول ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کلائمیٹ کنٹرول کرسکتے ہیں اپنا اور اس کے بعد ایسی کی پرفرمنس بہت اچھی ہے صحیح اور ریئر پرسنجر کے لیے الہتا ہے ایسی وینڈ سے اس کے ساتھ ہی نیچے کیا ہے جی دو چارجنگ پورٹس ہیں پیچھے دو چارجنگ پورٹس آگئے صحیح اور یہ جو لگا ہوئے اس پر کپڑا سا لگا ہوئے آپ کو یہ کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس کا کلائر ایسا ہے کہ پاکستان کی مٹی میں تھوڑے ارسے بار ہی ساتھ چھوڑ جائے گا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے خاص کیل رکھتا ہوں کوشش کھتا ہوں کہ گاڑی ساف رہے کوئیسی ویسی بچے بھی آنا تو وہ پھر ہاتھ لگا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو میرے خلال اس کلائر جو لوکل آئے کہ اس میں انٹیریر کی اوپشن ریڈ کلر کی بھی ہے ایف ایم نوٹ رونگ میں نے کیا کہ ایم نوٹ رونگ میں نے نہیں ابھی جو آئی ہے ان میں بھی انٹیریر کی اوپشن ریڈ کلر کی تھی بلیک کلر کی تھی یہ والا کلر تھا اچھا آپ نے یہ چوز کیا میں نے یہ چوز کیا تھا صحیح اچھا یہ تو ساری اچھی باتیں کوئی چیز جو آپ مس کرتے ہوں گاڑی میں کہا میں نے پیسے خرچے ہیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی یہ چیز بھی ہونی چاہی ہے ہے تھوڑی بہت چیزیں مطلب بوٹس پیس کا ایک اشو ہے ٹھیک ہے اب وہ ایس اکس میں بوٹس پیس بڑی تھی لیکن اس میں سکرین ہی والی بہت چوٹی لگی ہوئی ہے تو یہ بڑی سکرین کمیٹر بھی سکرین ہے دو سکرین ہے لیکن دونوں چھوٹی لگی ہی یہ تھی بڑی سکرین ہے تو یہ تھی بڑی سکرین ہے اس کے اندر تھی مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو اس کے ٹو سو میں سب سے بڑا اطراز تھا کہ اس کی سکرین بڑا رستے میں ہی اس کے ہل دو رستے میں ہی لیکن کافی بڑی ہے ہاں لیکن دیسٹریکشن اس طرح اس اچھ نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ کہ اس کے اندر ایک option اگر یہ اچھی ہوتی کہ ہم اس کے جو فیچرز اور شیفٹی فیچرز اگر ہم ہم پرمنیٹلی بند کر دیتے فر لوکل درائیویں اور جب ہم موٹر پر جا رہے تو پھر ہم آن کر دیتے نہیں ہمیں ہر دفعہ سٹارٹ کر کے نا جب گاڑی بند کر دیتے اچھا وہ ایم جی کی طرح ہے وہ دادی ماں ساتھ ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ آپ ادر لکے جا رہے ہیں وہ ادر لکے جاری جاتے ہیں وہ ہر دفعہ آپ کو ریسٹ کر دیتے ہیں اور اگر آپ آف کرنا بھول جائے تو ایک دم بریک بھی لگ جائے ایک دم بریک بھی لگ جائے میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے جیٹی روڈ پہ میں مانوور کرنے کے لیے جب یوں گیا ہوں اندر تو اس نے ایک دم بھی بریک لگا دی اور پیچھے ٹرک نے ہون دیا تو مجھے یاد ہوا کہ کیا ہوا ہے اور ایسی تھا کہ اتپر سے گودر رائے گا اس کا ایک فیچر بہت اچھا لگا تھا مجھے ریورس کے اندر بھی اس کا آٹو بریکنگ ہے یعنی اگر آپ کی ریورس کے اندر گاڑی آرہی ہے اور آپ پیچھے سے کوئی گاڑی گزرتی کیونکہ موٹسیکل والے ہوسلا نہیں کرتے وہ تو روکتے نہیں تو وہ جب گزرتے ہیں تو پھر نہیں پر اندازہ ہوتا بندے کو کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور گاڑی لگ بھی جاتی ہے تو یہ اس کا اچھا فیچر ہے باقی اس کا جو کیلس انٹری ہے اس کے اندر تھوڑا ایشو ہے ابھی تک سنسر سمجھ نہیں آرہا کہ کس جگہ پہ ہے حالانکہ ٹویٹا کا سنسر بہت ایک پرو اکٹیف قسم گا تھا آپ جیسی ہاتھ ڈالتے تھے ہینڈل کے اندر تو انٹری میں ایشو آرہا ہے انٹری میں ایشو آرہا ہے لاغ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اور کوئی چیز میں اس کرتے ہوں اور اس کے علاوہ پسنجر سیٹ اگر اوٹومیٹک ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی چاہیوں کہ آپ کو مل جائیں گے لیکن پرائیس ان کی بہت زیادہ ہے جب بہت زیادہ ہے اکسر میں دیکھا پاکستان میں نئی آنے والی جتے ہیں کمپنی ہیں اور گاڑییں بڑے اچھی دیتے ہیں ان کے پارٹس بڑے مہنگے ہیں اور وہ پارٹس گاڑی کی ویلیو کے ساتھ کمنسلیٹ نہیں کرتے ہیں مجھے ان شاء اللہ تک بہت مہنگے ہیں آپ نے اس کے پارٹس وغیرہ چیک ہے بہت زیادہ ہے ایک نیا برینڈ ہے جی میری ڈیلر شیپ سے اکسر بات ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس جب بھی چاہیوں کہ آپ کو مل جائیں گے لیکن پرائیس ان کی بہت زیادہ ہے جس طرح لائٹ جو ہے اس کی یہ تقریباً ڈھائی لاک روپے کی ہے ہے بڑے خوبصورت ہے لیکن ڈھائی لاک روپے کی ہمیشہ اعتراض ہے کہ چاہ سار لاکھ روپے کی گاڑی کی ڈھائی لاکھ روپے کی زیادہ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ کہ بنا انشورنس کروالے وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں انشورنس والے آپ نے بہت چیئے یاد کر رہی ہے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لئے انشورنس پیج بنا دی ہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی انشور کرانا چاہتے ہیں اسلامی انشورنس بھی اویلیبل ہے کنوننشن بھی ہے تکافل بھی ہے تو پھر بھی اس کے انشورنس پیج بھی جا کے آپ ڈیفرنٹ اوپشن دیکھ سکتے ہیں اور بڑی آپ کی پرٹیننٹ بات ہے کہ پاکستان میں جو گاڑیوں کی پرائسز ہیں جو گاڑیوں کی پارٹس کی پرائسز ہیں اور جو سکیورٹی کی حالات ہے میرا خیال ہے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ ڈیلیشپ پہ جب جاتے ہیں اس کی سرویس وغیرہ کے لئے تو ایک ایوریج اویل چینج کیا 12-15,000 cost کرتا 12-15,000 for 10,000 km 5,000 km تقریبا 2-5,500 rupaya اور kurulla جو آپ کی تھی اس کا کیا تھا اس کا کم تھا تقریبا 7-8,000 اور وہ بھی 5,000 وہ تقریبا 7-5,500 rupaya ٹھیک ہے اچھا اس کے تر میں tire دیکھ رہا تھا ہین کھاٹھا نہا تو گرےپ اور گاڑی کی جو اس سے اس مطابق گراسکر جی جی بہت بہت اچھی گریپ ہے اور گاڑی بڑی سمودلی چلتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہائی سپیڈ کے اندر جو ہے نا ایشو ہو کہ جی گاڑی ہل رہی ہے یا اس طرح کے ریزن بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے حالانکہ بڑی گاڑی میں عمومن آپ کو بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن کیونکہ کراس آور ہے تو وہ سیڈان والی فیلنگ آتی ہے آپ کو ایک طریقے سے صحیح 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 کریں اگر آپ بھی حیول جولین یا اسکس کریدنے جاتے ہیں تو پارکویلز کے یوز کار سیکشن پر جائیں اپنی مرزی کی گاڑی کا فلٹر لگائیں یاد رہے گاڑی سیلیک کرنے سے پہلے اور خریدنے سے پہلے پارکویلز انسپیکشن سرویز ضرور کال کریں جو کہ آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا پینٹ سسپنشن انجن باڈی تمام جو رپورٹ ہے آپ کو ڈیجیل فارمیٹ میں گھر بیٹھے ہوئے آپ کے کمپیوٹر پہ یا آپ کے فون کی سکرین پر دیتی ہے یہ تھا آج کے ریویو امید کرتے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اوٹ میں گردنے واقلوں کے خیال رکھی کا شکریہ